بغیر کسی تنزو مزا کے محترم عمران خان صاحب سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا امیجن کیجئے کہ آپ کی پارٹی الیکشن جیت گئی آپ اپنے سوشل میڈیا پر صرف یہ بتائیے پالیسی میکنگ ایمرجنسی بیسس پہ کیا تبدیلیاں آپ لے کر آئیں گے جس سے ملک میں ریوینیو آنے لگ جائے کیا آپ وہی کریں گے ہاؤسنگ سوسائیٹیز کو پراپٹی کو ریل اسٹیٹ کو امنسٹی دینا شروع کر دیں گے تاکہ پوری قوم سست ہو جائے کرائیوں پہ جینا شروع کر دیں فائل پہ جی کے زندگی گزار یا آپ فورن پالیسی بنائیں گے کہ کسی طرح یہاں پر انڈسٹریز فورن لگنے لگ جائے ون ونڈو آپریشن ہو مینوفیکچرر کو عزت دی جائے ایکسپورٹر کو ہیرو بنایا جائے تاکہ پاکستان میں ہر بندہ سوسائیٹیز اور پراپٹیز کی طرح انڈسٹرییاں لگانا شروع کریں یا ہاؤسنگ سوسائیٹیز کی جگہ فورن ڈی اچ اے انڈسٹریل زون بنے اسکری انڈسٹریل زون بنے کیا آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے لئے پالیسی میں کیا کیا تبدیلیاں اپلائیں گے ذرا وہ ایک روڈ میپ اور پرزنٹیشن اپنے سوشل میڈیا پہ تو دینا شروع کریں یا آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ کام تو آرمی نہیں ہونے دے گی تو اگر پالیسی چینج آرمی نہیں ہونے دے گی تو جب دوبارہ حکومت آئے گی تو آپ ایسی کیا پالیسی بنائیں گے کہ آرمی آپ کی بات سننے لگ جائے اور یہ ہمیں بتائیے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میتھڈ ہے تجارت کا کیا آپ اس پہ عمل درامت ہوں گے کہ نون مسلم کے ساتھ بھی تجارت کرنی چاہیے صحابہ اکرام پہ اتنا ظلم ہو رہا تھا ان زمانے میں پھر بھی تجارت نہیں رکی گئی بزنس نہیں رکا گیا کیونکہ اس میں ایجوکیشن بھی مل رہی ہوتی ہے انڈیا سے تجارت جو آپ نے بند کر دی کبھی آپ بتائیں گے کہ آپ نے ایسا جو کیا اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوا راک آٹن آتی تھی پاکستان میں وہ گئی کسان کا بھی جاتا تھا وہ مہنگا ہو گیا لیکن اگر انڈیا نے تجارت بند کرنی ہوتی تو فارماسوٹیکل کو بھی کبھی سپورٹ نہیں کرتی انڈیا تو یہ جو آپ نے اقدامات کی ہے کیا دوبارہ یہی کریں گے کہ انڈیا سے بھی تجارت بند کر دو اسرائیل سے بھی بند کر دو اور سنت رسول کو بھول جائیں گے کہ نون مسلم سے تجارت تو کبھی منع ہے ہی نہیں یہ کس نے بولا کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تو آپ تجارت بند کر دیں سنت کو فالو کریں گے یا اپنی تھیوری فالو کریں گے فریلانسرز کو کمفرٹ زون دینے کے لئے پیمنٹ گیٹوے کتنی جلدی اور کس طرح لے کر آپ آئیں گے الیکٹرونک سپورٹس کو آپ نظر انداز کر دیں گے اور بین کریں گے جیسے لاسٹ حکومت میں کیا تھا یا سمجھیں گے کہ ہاں پاکستانی پلئیر الیکٹرونک سپورٹس میں جا کر ریونیو بھی لا سکتے اور ملکہ نام بھی روشن کر سکتے اگری کلچر میں فوراں کیا ریفارمز آپ لے کر آئیں گے اور آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ امیجن کریں اگر آپ بھی جیت گئے ہیں تو آپ کی پارٹی میں سے کس کو کیا کیا منسٹری ملے گی کیا اس نے ہومورگ کرنا شروع کر دیا ہے یا پھر آکے بولیں گے ہمیں تو پہلی بار حکومت ملی ایک بار ہی ہوگا ہم پاکستانیوں سے ریکویسٹ کروں گا دیکھیں ہم نے کبھی نواز شریف پیپلز پارٹی ایمکی ایم ان کو تو سپورٹ کیا ہی نہیں آپ بھی دھرنوں میں جاتے رہے ہیں میں بھی دوہزار چودہ میں جاتا رہا ہوں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان سے پوچھیں صادق اور امین زندہ بات آپ بلکل زبردست ہیں لیکن اب تو بتا دیچئے لازٹ ٹائم تو آپ نے یہ کہا تھا کہ بلکل ہمارے پاس موقع ہی نہیں ملا ہماری حکومت نہیں تھی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے نوے دن میں ٹھیک کر دیں گے اتنی سارا یہ کام کر دیں گے اتنی نوکریہ دے دیں گے کوئی بات نہیں پہلی دفعہ ہو جاتا ہے اب اگر آپ نے آنا ہے تو قوم کو اپنے سوشل میڈیا پر آپ صبح شام تو آ رہے ہوتے ہیں اپنے خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک روڈ میپ دے دیں جیسے ایک بزنس جیسے کہ ایک سٹارٹ اپ دیتا ہے کہ میں اس طرح اس طرح ترقی کروں گا ہمارے ٹیکس کے پیسے کو کیسے یوز کر کے کیسے آپ کام کریں گے ساری منسٹرز آپ کے بتائیں اور امیجن کریں کہ حکومت مل گئی ہے فائنس منسٹر یہ ہے اور یہ یہ کرے گا فائنس منسٹر یہ ہے یہ یہ کرے گا کشمیر کو سیاست کے لیے صرف نعرے بازی میں یوز نہیں کرنا صرف کمیٹی بنا کے اس کے لیے کام نہیں کرنا اگر اس کو ہمیں ازاد کروانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے پیسے کمانے پڑیں گے ہمیں پہلے فارن پالیسی کو اتنا سٹرونگ کرنا پڑے گا کہ آپ انٹرنیشنل لابی بنا کر کشمیر کے لیے کچھ کر سکیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ انڈیا سے تجارت بند کریں گے تو پاکستان کے لیے وہ بولیں گے یہ لو بیٹا کشمیر لے جاؤ آپ یہ جو صرف پبلسیٹی سٹنٹ والی باتیں ہیں ان کو چھوڑ کر پالیسی میکنگ میں کیا تبدیلی لائیں گے لاؤ این آرڈر کو صحیح کرنے کے لیے ایسی کیا پالیسی بنائیں گے کہ عدالتیں فوراں فیصلیت دینے لگ جائیں ججز دینا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پالیسی اور ایک جو میتھڈ ملاو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں پروسیجر کو فالو کرتے ہیں پروسس سے گزرتے ہیں اس کو چینج کرنے کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پہ ایک پریزنٹیشن پلیز ہمیں دے دیجئے